بہت سارے لوگوں کی دلی تمنہ ہے کہ اینکاش میں جھوم جھوم کے قرآن پڑھوں لیکن ان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور اس وقت مسجد یا مدر سے جا کر کے وہ قرآن سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن تجوید کے ساتھ ہر ہر حرف کو اچھے سے عدا کر کے سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے سارے رولز اور سارے نیم سیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں ایک ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں ہم زیرو سے لے کر کے ایڈوانس لیول تک تجوید کے ساتھ میں قرآن سیکھیں گے اور بہت آسان طریقے سے اور بہت آسان زبان میں سیکھیں گے سبق یاد کرنے کے جو طریقے اور پریکٹس میں بتاؤں گا اگر آپ نے اس کو پوری لگن اور پوری محنت سے سیکھا تو انشاءاللہ بہت جلدی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے میرا نام ہے محمد قیام الدین میں حافظ ہوں قاری ہوں اور الحمدللہ پندرے سال سے تجوید کے ساتھ میں قرآن سیکھا رہا ہوں ہم اولائن بھی مدرسہ چلا رہے ہیں اسلام اولائن اسکول کے نام سے جس میں ہر ایج کے میل فی میل بچے بڑے سب لوگ لائیو قرآن سیکھتے ہیں جن سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بہت بڑی دولت سے محروم ہیں کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں حدیث میں آتا ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں لیکن یہ فائدے آپ کو جم ملیں گے جب آپ تجوید کے ساتھ صحیح معنی میں قرآن پڑھتے ہوں گے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سکھاؤں گا اور قرآن سے ریلیٹڈ کمنٹس کے اندر آپ کوئی بھی سوال مجھ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک سوال کا جواب ملے گا سب سے پہلے ہم نورانی قائدہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اس کے بال میں انشاءاللہ قرآن سکھیں گے اگر آپ میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے جذبہ ہے تڑپ ہے یا آپ سے قرآن آتا تو ہے لیکن اور اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور جیسے جیسے ویڈیوز آتی رہیں ان سب ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں اور جیسے جیسے بتایا جائے آپ ویسے کریں قرآن سیکھنا بہت آسان ہے بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اور اپنے اس شوق اور جذبے کو باقی رکھنا ہے اگر ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے